اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر دور کے فیرون کو یہ لگتا ہے کہ میں اس کو مار دوں گا تو اس کے بعد میرا اقتدار بچ جائے گا چند افراد کو مار دوں گا تو میرا اقتدار بچ جائے گا بنی اسرائیل کو مار دوں گا تو میرا اقتدار بچ جائے گا موسیٰ اور اس کی قوم کو مار دوں گا تو میرا اقتدار بچ جائے گا ہر دور کا فیرون یہی سوچتا رہا ہے لیکن کمپنی کو اندازہ نہیں ہے اس نے کیا کر دیا ہے اپنے چند دن کے مزید اقتدار کے لیے کمپنی نے نہ صرف موجودہ پاکستانیوں جو تین نسلوں پر مشتمل ہیں پھر اس کے بعد آنے والی نسلوں کو بھی اپنے خلاف کر لی ہے اس کا صرف نقصان کمپنی کو نہیں ہوگا اس کا نقصان بلاخر پاکستان کو بھی ہوگا کیونکہ کوئی بھی ملک ایسے نہیں چل سکتا کہ جہاں پہ جن کو ہم نے محافظ ہونے کی تنخواہ دی ہے وہ قابض ہو جائیں اور قابض بن کے اپنے ہی لوگوں پہ چڑھ دوڑے صورتحال کیا ہے اس حوالے سے مراد سعید نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے کیونکہ مراد سعید نے لوگ ارینج کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ان کے کافی قریبی لوگ بھی اس اتجاج کو لیڈ کر رہے تھے وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے سینکڑوں کار کنان گرفتار اور بہت سارے میسنگ ہیں جتنے لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں ان میں کافی میسنگ ہیں واپس جانے والی گاڑیوں سے اٹھا کر جیل میں ڈالے گئے نوجوانوں میں سے بھی کچھ میسنگ ہیں ہم ان کو لوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی جو نوجوان فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے یہ کام وہی کر رہے ہیں پارٹی کے ہر ذمہ دار فرض سے اس وقت صرف ایک گزارش ہے کہ جس علاقے کا بندہ غیب ہے جو شہدہ ہیں زخمی ہیں ان کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہوں تو مراج سعید کے اپنے قریبی بہت سارے میسنگ ہیں ان کی اپنی ٹیم کے لوگ میسنگ ہیں مروجستان سے جو کافلہ آیا تھا سالار سلطان زئی لے کر آئے تھے انہیں بھی اٹھا لیا گیا ہے غائب کر دیا گیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کمپنی کے ٹاوٹوں کے اکاؤنٹ سے کیا ٹوٹیں ہو رہی ہیں کہ یہ سپہ سلار فلان سپہ سلار کے بعد پہلا ہے جس نے پشتون لشکر کو شکست دی ہے اور پلٹا دی ہے تو اس قدر نفرت یہاں پھیلائی جا رہی ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ صرف خیبر پختونخواہ یا بلوچستان کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان پر ظلم آپ ستر پچھتر سال سے کھا رہے ہیں تو اب ان کی بس ہو گئی ہے پنجاب والوں پر ابھی ظلم شروع ہوا ہے دھوڑائی سال پہلے ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا دس پندرہ سال گزرنے دیں یہ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے تو مسلسل ظلم کوئی بھی علاقہ برداشت نہیں کر سکتا ظلم ایک حد تک ہی کوئی برداشت کر سکتا ہے بار بار مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کو چار پانچ حصوں میں توڑنے کا منصوبہ ہے جس پہ یہ لوگ عمل کر رہے ہیں شاید انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کو ہم چلا نہیں سکتے پنجاب اور سندھ کے کچھ علاقوں کو لے کے ایک علیدہ ملک بنا لیتے ہیں مجھے تو اب ایسا لگنا شروع ہو گیا ہے اتنی نفرت کہ ان کے اکاؤنٹس کہہ رہے ہیں کہ سپاہ سالار نے پشتونوں کے لشکر کو شکست دے دی یہ تاریخ کا دوسرا فاتح ہے جس نے پشتون لشکر کو شکست دی میں تو حیران ہوں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں ان کے پیڈ لوگ اکاؤنٹ سے باتیں کر رہے ہیں مطلب یہ ٹاپ سے بیانیاں نیچے آ رہا ہے تو کتنا خطرناک بیانیاں ہیں آپ ذرا سوچیں اب انہوں نے دعوے کرنا شروع کیے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس ہتھیار ہیں جو کہ یہ ہمیشہ کرتے ہیں جس طرح یہ دعوے کرتے ہیں عمران خان جب زمان پارک میں تھے کہ جی وہاں تو دہشت گھر چپے ہوئے ہیں افغان چپے ہوئے ہیں بندوقیں اور رائفلیں موجود ہیں وغیرہ وغیرہ آپ پھر سے یہی دعوے کر رہے ہیں اس پر الجزیرہ کی ریپورٹ آئی ہے اور انہوں نے بتایا کہ ہم پورا دن پوری رات ریپورٹنگ کرتے رہے ہیں ہم نے کسی ایک بھی پروٹیسٹر کے ہاتھ میں کوئی اصلہ نہیں دیکھا اب یہ انٹرنیشنل میڈیا پر چل رہا ہے الجزیرہ انگلیش اس کو چلا رہا ہے دی گارڈین نے بڑی زبردست سٹوری کیا اور ظلفی بخاری بھی انٹرنیشنل میڈیا کو انٹریویوز دے رہے ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کنفرم ہمارے پاس معلومات ہیں کہ تیس سے چالیس لوگ انہوں نے شہید کی ہیں جبکہ پاکستان میں بیٹھی تحریکی انصاف کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ پتہ نہیں آٹھ یا پندرہ کنفرم ہوئے ہیں اور باقی کا ڈیٹا ہم اکٹھا کر رہے ہیں مسئلہ کیا ہے اس کے لیے گارڈین کی سٹوری بڑی اہم ہے گارڈین کی سٹوری میں لکھا ہے اس میں انہوں نے بڑی خطرناک باتیں لکھی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ہسپتال سے چلا سورسز کے ذریعے کسی ڈاکٹر سے پتا چلا کہ زخمیوں اور ڈیڈ باڈیز پر ایتھارٹیز پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں پھر ڈی گارڈین لکھتا ہے کہ ایک ڈاکٹر نے چالیس لوگوں کا بتایا جنہیں گولیاں لگی تھی ان میں سے سات آٹھ اس کے مطابق اسی رات مار گئے تو یہ کور اپ کر رہے ہیں اور ٹی وی پر آکے کہہ رہے ہیں کہ ایک بھی ہمیں لاش دکھا دیں ایک بھی ڈیڈ باڈی بتا دیں پردہ ڈال رہے ہیں لیکن عالمی سطح پہ یہ معاملہ پہنچے گا اب یہ بات بڑے دور تک جائے گی امریکی کانگریسمن روکھنہ نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے خوفناک ملٹری آپریشن کیا اور اس پر انٹرنیشنل سینکشنز لگنی چاہیے ان کے ویزے بین ہونے چاہیے تو یہ آوازیں اب اٹنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ بڑھتی جائیں گی آپ دن دہاڑے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں پہلے سب چھپا کر ہوتا تھا لیکن اب تو دن دہاڑے لوگوں کو مارا جا رہا ہے کیمروں کے سامنے سب لوگ دیکھ رہے ہیں تین چار کنٹینرز کی تیہ اور وہاں سے اٹھا کے نیچے پھینک دیا ایک بندے کو یعنی سمجھ لیں تین سٹوری بیلڈنگ سے کسی کو نیچے پھینک دیا اگر وہ کچھ غلط کار بھی رہا تھا تو قانون تو یہ کہتا ہے کہ اس بندے کو گرفتار کر لو یہ تو نہیں کیا جاتا کہ اٹھا کے کنٹینرز سے نیچے پھینک دو اندازہ لگائیں ان کی بروٹیلٹی کا ان کی گھٹیا سوچ کا اب دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی دہشتگرد جماعت ہے اور اس کو کل ادم قرار دیا جائے گا اور یہ معاملہ جائے گا آئینی بینچ کے سامنے اور آئینی بینچ آگے سے کہے گا کہ جی ہاں یہ کل ادم جماعت ہے تو اب یہ دھمکیاں دے رہے ہیں ان کے ٹاوٹ آ کے میڈیا پر بتا رہے ہیں کہ اب پی ٹی آئی پر پبندی لگنے جا رہی ہے آئین کے تحت تو یہ کھیل اب اگلی طرف چلا گیا ہے ذرا اندازہ لگائیں عجیب لوگ ہیں یہ مظلوم کو دہشتگرد کہتے ہیں جو مر جائے اس کو کہتے ہیں کہ یہی دہشتگرد تھا اس وقت کمپنی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے اس ٹائم فائر فائٹنگ ہو رہی ہے کمپنی کو اس ٹائم سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنی قوم سے نفرت کر کے کہ جب آپ کو لوگ ملنا بند ہو جائیں گے تو آپ کیا کریں گے ہم جب نوے کی دہائی میں دیکھتے تھے کچھ اچھے ڈرامے بھی بنتے تھے بڑے سنیرے دن الفا براوو چارلی اور آہان اور پتہ نہیں اس طرح کے بڑے اچھے ڈرامے بنتے تھے ایک رومیس پیدا ہوتا تھا اس ٹائم کی نسل کو کہ واقعی کیا بات ہے مگر آج انہوں نے سارا رومیس ختم کر دیا ہے اب لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں تو گھین آتی ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بعض ٹویٹس اور یہ میں بڑی تکلیف دے بات کر رہا ہوں اس میں کیونکہ یہ انتہائی غلط قدم ہے لیکن ہو رہا ہے اس میں دہشتگردوں کو بھی دشمن قرار دیا جا رہا ہے اور دہشتگردوں کے سامنے جو لوگ کھڑے ہیں ان کو بھی دشمن قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستانی قوم کو تو دونوں مل کے مار رہے ہیں تو یہ اب پاکستان میں محول بن چکا ہے آپ مجھے بتائیں دنیا کی کوئی فورس ایسے محول میں ایگزسٹ کر سکتی ہے سروائیو کر سکتی ہے یہ سروائیول کا مسئلہ ہے لوگوں کو خود سوچنا پڑے گا ایسا لگتا ہے کہ ادارے نے پیٹرول چھڑک کے لائٹر آن کیا ہوا ہے اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ کسی ٹائم بھی یہ سب کچھ جل کے بھسم ہو سکتا ہے تو کیا اس شخص سے کوئی یہ لائٹر چینے گا یہ لائٹر اگر نہ چینا گیا تو اس ادارے کو وہ شخص آگ لگا دے گا صرف اپنے اقتدار کو دمام دینے کے لیے یہ صرف بیرونی دباؤ کا نتیجہ نہیں ہے یہ در حقیقت اس وقت اپنی جنگ بقا کی لڑے ہیں ان کی بقا کیا منظور پشتین سے خطرے میں پڑتی ہے کیا مارنگ بلوش سے خطرے میں پڑتی ہے کس سے پڑتی ہے ایک بڑی سیاسی قوت ان کے لیے خطرہ ہے اس لئے آپ سوچ رہے ہیں کہ پارٹی پر پبندی لگا دو کچھ نیا کر دو فلان کو پکڑ لو فلان کو بھی پکڑ لو عمران خان کو ملٹری کا سٹیڈی میں لے جاؤ اب دوبارہ لوگ فوراں نکلیں گے نہیں کیونکہ ہم نے اتنا ڈرا دیا ہے دیکھیں نو مہی کے بعد خوف پیدا کیا گیا اور اب کیا کیا ہے کہ نہتے لوگوں پر گھولیاں ماری گئی ہیں تاکہ آئندہ کوئی اتجاج کے لیے بھی نہ نکلیں تو یہ اس وقت ہمارے ملک کی صورتحال بنی ہوئی ہے اور یہ ہمارے محافظ ہیں یہ اوپر بیٹھا ہوا ایک طبقہ ہے جو جمہوریت کی بات کرتا ہے جو جمہور کے نام پر آیا ہوا ہے اور اس طرح کا ظلم اس طرح کی بربریت اس طرح کے افسوسناک ہتھکنڈے اپنا رہا ہے اور اس پر سوائے افسوس کے اور کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا